موسیقی شہداد پور میں چھتیسوں سالانہ ارس اولیاء اعظم الحق بہو کانفرنس محفلنات محمد پر حسین چوک میں منعقد ہوئی جس کی صدارت صحاب زادہ پیر تارک سلطانی القادری نے کی جبکہ مہمان خصوصی سید پیر شاہ محمد شاہ لکیاری شریف اور عالم الاسلام کے مشہور ناتخوام حافظ محمد طاہر القادری نے بھی شرکت کی بعد ازاں طاہر القادری نے نات پڑھی اور گلائے عقیدت پیش کیا نظامت کے فرائض محمد سلیم محمد سلطانی نے کی تقریب کے صحاب زادہ پیر تارک سلطان قادری بہو نے کہا کہ ہم فاضل سلطان بہو کی اولادیں ہیں جو ان کی اسلام دین کے لئے ہیں حضر سلطان بہو رحمت اللہ کی ہم اولاد ہیں حضر سلطان بہو رحمت اللہ نے جو خدمات کی ہیں وہ تو پوری دنیا کو علم ہے ان کے ہاتھوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں ہندو پاک میں جدر کدر کافی لوگ ایسے تھے جو حضر سلطان بہو کا ایک واقعہ ہے ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے چھوٹی عمر میں تو حکیم کو بولایا گیا تو حکیم ہندو تھا تو حکیم کو کہا گیا کہ آپ ان کا علاج کریں وہ نے کہا میں علاج نہیں کروں گا کیونکہ میں جاؤں گا تو مسلمان بن جاؤں گا مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا بے ساختہ تو پھر کیا ہوا کہ اس حکیم نے کہا ایک اور تجویز ہے آپ ان کا کرتہ لے آئے میں سینگ کر ان کا علاج کروں گا جب کرتہ گیا کرتہ لے گئے پھر وہ آنا نہیں چاہتا کرتہ گیا تو حکیم نے سینگا تو اس کا کلب جاری ہو گیا کلمہ شریف اس نے شروع کر دیا اور حق بہو سچ بہو کے نارے لگانے شروع ہو گیا وہ اس طرح سے مسلم ہو گیا تو اس طرح سے ہزاروں ان کے واقعات ہیں جو گزرے ہیں لکی شاہ سید شاہ محمد شاہ لکیاری سیون شریف والے نے کہا کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین اولیوں کی سرزمین ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج میں خوش نصیب ہوں کہ سائن بھی بیٹھے ہوئے اور اس کاملی بزرگستی کا اس پروگرام میں مجھے شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے اور الحمدلہ جیسے سائن خالص آپ سائن کے خدمات کرتے رہتے ہیں اور بھی سائن کے جو مرید ہیں وہ بھی ایسا ہی سائن کا سلسلے کو جاری رکھتے ہیں لیکن سائن کی جو ہم نے خدمات دیکھی ہیں الحمدلہ اللہ ہر ایسے کسی مرید کو ایسی خدمات کرنے کا شرف حاصل کرے سرپرست عالی پیر محمد خالد قادر سلطانی نے کہا کہ ہم انیس سو تیراسی سے یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں انجمن غلامان باہو کے بانی حضرت فقیر محمد فازل توری سروری قادری جو کہ حضرت سلطان العارفین کے خاص خلیفہ تھے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کا مزار محمدی ٹاؤن محبوب شاہ کے ساتھ ہے انیس سو تیراسی سے ماشاءاللہ ہم نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بانی اس انجمن غلامان باہو کے بانی ہمارے قبلہ حضرت فقیر محمد فازل توری سروری قادری سلطانی جو کہ دربار حضرت سلطان العارفین کے خاص خلیفہ تھے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کا دربار اس وقت محمدی ٹاؤن میں سید محبوب شاہ رحمت اللہ علیہ جو قدیم بزرگ ہیں ان کے ساتھ ہی جو ہے ان کا مزاری اقدس ہے اور آج ان کا بھی عرص ہے اور اس کے علاوہ یہ سلسلہ انہوں نے ہی ہمیں حکم فرمایا تھا چونکہ وہ فیصلہ بات سے تشریف لاتے تھے تو فرما لیں کہ میں ہر عرص میں نہیں حاضر ہو سکتا لیکن آپ ایسا کرو کہ ان تمام بزرگان دین کا اکٹھا ایک ہی دن میں عرص کر لو تو میں آ جاؤں پھر میرے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میں ہر عرص میں نہیں آ سکتا تو ہم نے کہا جیسے آپ کا حکم تو یہ مہینہ انہوں نے گیارمی کے لحاظ سے نومبر کا رکھا انہوں نے کہ موسم کے لحاظ سے بہترین مہینہ ہے چھتیس میں سالانہ اعراس اولیاء عزام کے نام سے ہے اس میں پہلا عرص جو عشت میں شامل ہے سیدنا امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا حضرت سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تیسرا حضور سیدنا غوث آدم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا چوتھا حضرت سید شاہ شمد تبریز ملتان والوں کا اور پانچمہ حضور سلطان العارفین برہان الواسرین حضرت شیخ سلطان العارفین سلطان باؤ سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے بعد ہم نے اس سلسلے کو اس میں شامل کر لیا حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے توسل سے حضرت قبلہ فقیر محمد فازل باؤ رحمت اللہ علیہ کو بھی کہ یہ سارے بزرگ کیوں کہ انہوں نے اس کا انعقاد فرمایا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ ان کو ہم ساتھ ہی لے کی کیوں نہ چلیں اس میں تو ہم نے اس مرتبہ یہ بقاعدہ جو ہے نا انہی کے جو ہے نا جو تاریخ ان کی بھی بسال کی تھی اسی حساب سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور الحمدللہ زندگی بخیر رہی تو یہ جاری ساری رہ گیا ہے انشاءاللہ ان بزرگوں کی دعاوں سے تقریب میں امکیوم پی پی فنکشنل منسلم لیگ کے رنما وکلا نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی نات خواہ نکال سے صلاح رات بھر جاری رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید پرویز علی وطن نیوز موسیقی